اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے جکر کریں گے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضرت عائشہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بار بار مجھے ریکمنٹ کرتے رہے یہ بتاتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے تو میں سمجھا کہیں انہیں وارث بھی نہ بنانا پڑے اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عورتوں جب تمہارا پڑوسی تمہیں کچھ بھیجے تو اسے لے لو محبت کے ساتھ چاہے وہ بھیڑ یا بکری کا کھڑ ہی کیوں نہ ہو حضرت مسلم مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو زر جب تم شوربہ بناو تو اس میں پانی تھوڑا بڑھا دو تاکہ پڑوسیوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی ایسا نہ ہو بخاری شریف کے حدیث ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھر پیٹ کھا کر کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے اس لیے کہ قیامت دن اللہ کے طلب سے سوال ہوگا کہ تم نے بھوکا پڑوسی کو چھوڑ دیا اور خوب شکم سیر ہو گیا تو ہمیں چاہیے اپنے پڑوسیوں کا ہم خیال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ